موسیقی آپ نے مکروز بنا دیا اور آج آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے یہ وہ حکومت ہے جو باہر سے تمام سرمایہکاروں کو باکستان لارہے ہیں تمام لیڈران کو باہر لارہے ہیں اور پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ حکومت فیل ہو گئی ہے ذرا سمجھا دیں عوام کو کس طرح فیل ہو گئی ہے میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا بیچ میں بریک آگی کہ ایسے سیاسی ورکر سیاسی پارٹی ہم سوچتے ہیں انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے جھوٹے وعدے تھے جب انہوں نے دور سے دیکھا خان صاحب نے ایک کونہ ہے تو اوپر سے دیکھ رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے جب تک آپ اس کے اندر نہیں جائیں گے نیچے نہیں اتریں گے سیاست ایک کونہ ہے سمندر ہے گہرہ جب تک آپ اس کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے آپ کو نہیں پنا چلے گا اب اگر یہ کہہ رہے ہیں جی مولت مکروز ہے دیشنگردی ہے جیلی ایک اونٹس ہیں کرپچن ہوئی ہے تو کیا پہلے نہیں انہوں نے ساری کمپین سارا درنہ ان کا اسی ایشو پہ چلنا ہے لیکن میاں صاحب جس طرح ابھی بٹالوی صاحب نے کہا ہے کہ اکیس سو بندوں کو رہا کروا لیا نہ آپ کروا سکے نہ کبھی نواز کروا سکی پورا جواب تو سن لے میرے برہے جی ضرور میرا کام ہے سوال کرنا یہ اکیس سو بندیں ابھی ایک گھنٹہ پہلے انہوں نے آرڈر کیا ہے اللہ کرے ہمیں خوشی ہوئی ہے میں بتا رہا ہوں کہ حکومت بہنور میں پھنسی ہوئی ہے تو یہ ایک اچھا تازہ ہوا کا جھونک ہے سوڈیر اور مہارا اسلامی برادر مور لگا ہے شاہ فیصل صاحب جو دنیاوں نے مان دیا پٹو صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے سیورٹی فور کی اسلامی کانفرنس میں دہرہ روان تھے اور یہ جو دوسرا آپ نے کوئیچن کیا ہے کہ رینٹل پاور اس پہ آئی تک کسی مافی کے ساتھ توجہ نگار نے یا کسی میڈیا نے یا عدلیہ نے اس پہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی رینٹل پاور پلانٹ آئے ہم نے وہ لگانے تھے اور یہ بجلی کا مسئلہ ختم ہو جانا تھا مگر اس وقت کے چیف جرسی صاحب نے ان پلانٹ کو نہیں چلنے دیا گیا وہ اسرائیل کے چیف جرسی صاحب نے ان پلانٹ کو نہیں چلنے دیا گیا انہوں نے کہا نہیں یہ بجلی مہنگی پڑے گی حالانکہ اس سے بہت سستے تھے جو آج کل حال ہو رہا ہے تو وہ کافی عرصہ تک وہ پیسے جو گورنمنٹ آفاکستان ادا کیے تھے رینٹل پاور کے لیے وہ پڑے رہے ہیں مگر جب انہوں نے وہ ان کمپنیوں کو کنٹریکٹ نہیں دیا سپریم کورڈ نے چیف جرسی جو اس وقت جانب دار تھے انہوں نے جب یہ فیصلہ رکھا تو ظلم یہ کیایا کہ اگر وہ چلنے دیتے تو بجلی کا بہران پیدا نہیں ہونا تھا ظلم یہ کیا کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی پلنٹی کئی عربوں میں تھی جو انہوں نے کہا آپ انہیں واپس کریں تو یہ زیادتی ہوئی ہے وہاں کے ساتھ ایک پلنٹ چلا ہی نہیں شروع ہی نہیں ہوا بجلی بنی نہیں آپ نے خریدا ہم نے منگوایا مگر آپ کو اسے چلنے دیتے اس کا زلڈ دیکھتے اور زلڈ کیا دیکھنا آپ نے جو انہوں نے پیسے دی اس سے ڈبل پیسے نے واپس کروا دی اس پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی ہمیں پتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے ہم بات کر رہے ہیں میں باپس آتا ہوں آپ کی طرف فواد رسول صاحب آپ کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں فواد رسول صاحب کیا کہیں گے آپ لوگوں نے کشکول توڑ دیا یا بہت بڑا کشکول لے کے آگئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بڑی آج پاکستان کے لیے دن ہے پاکستان کے لوگ کہتی تھے سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ان کو رہا کریں گے لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ان جماعتوں جن جماعتوں نے یہاں پہ پچھلے چالیس سے پچاس سال میں حکومت کی میں میاں یوب صاحب کی بات کرتا ہوں کہ سیزنڈ آدمی جب اس طرح کی بات یہ تو بیوز پارٹی جو تھی بھٹو والی اس کو ریپیزنڈ کرتے تھے جس کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان لیکن آج کی جو بیوز پارٹی ہے جس کو شاید یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے ڈیفینڈ کرنا نہیں لیکن وہ کارکن ہے نا وہ تو اس پارٹی کے ساتھ آج بھی اسی طرح کڑے ہیں سیاسی کارکن کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے لیکن سچ بولنا میں بڑا ضروری ہے یہاں پہ سچ بولا جائے پاکستان طریقہ انصاف نے سچ کی آواز کے ساتھ میدان میں آئی یہ چھے مہینے کے اندر جو ستر سال کا گند تھا وہ چھے مہینوں میں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ سچ آپ کا آزم سواتی کی لفعہ کہاں چلا گیا نہیں بلکل ہمارے ہمارے اپنے بھی پارٹی میں جو لوگ کرپٹ ناصر تھے پارٹی نے کبھی ان کو بیک اپ نہیں کیا ان کے اوپر الزام بھی آیا ان کو بھی کبھی بیک اپ نہیں کیا اور آپ میڈیا آپ کا دیکھ رہا ہے پچھلے چھے ماہ میں آپ کو ایک کرپشن کا ایشو بتائیں پچھلے چھے ماہ میں کیا پاکستان طریقہ انصاف نے کیا کرپشن کیا بتائیں صرف اور صرف ان کی کرپشن کا پیسہ جنہوں نے کرزے لیے تھے وہ کرزے لگائے کہاں پہ وہ نظر نہیں آ رہے جہاں پہ لگائے تھے صرف چند آرنج لائن ٹرین جو پاکستان کے پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے ایک عذاب بن گئی ہے جو وہاں کے لہور کے رہائشیوں کے لیے ایک عذاب بن گئی ہے جو آج بھی ایک پاکستان ایک سفیاد ہاتھی سے کم نہیں ہے ان کو تھوڑا سا شرم مانی چاہیے ان جماعتوں کو کہ جب ان جماعتوں مجھے ڈیفینڈ کرتے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف پہ یہ الزام لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ بیٹھ کے اپنے تجربات سے اس کو شیئر کریں آپ لوگوں نے کہ شہزاد ہے کہ استقبال کے لیے نہیں ان کو بلایا تو آپ ان کے شیئرن کیا مانگ رہے ہیں کرپٹ لوگ جو ہیں ان کو تو نہیں بلایا جائے گا ساری پارٹی تو کرپ نہیں ہے ساری پارٹی میں کچھ اچھے لوگ بھی تو ہوگی ہے ہم تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے کسی بھی کرپٹ کو لیکن ہم کسی بھی کرپٹ کو کسی بھی دعوت کا حصہ نہیں بنا سکتے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کا یہ سلوگن ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف استحاب کرے گی پاکستان طریقہ انصاف غریب کو انصاف دے گی پاکستان طریقہ انصاف غریب عوام کی پارٹی ہے اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے آنے والا وقت بتائے گا کہ بیرونی سرمایہ کر یہاں پہ آئے گی اور پاکستان کا جس طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ یہ ریلیشن ڈویلپ ہوا ہے یہ انشاءاللہ لانگ رن چلے گا اور پاکستانی عوام کی امانگوں پہ بہتر اترے گا یہ آج دو اکی سو گھروں کی یہ خوشی کی خبر ہے بے شک وہ قیدی مہینے بعد چھڑکے آئیں یا دو مہینے بعد چھڑکے آئیں لیکن ان کے لیے خوشی کی خبر ہے یہ اس طرح کی خبریں ملک کے لیے اچھی ہوں گی اور انشاءاللہ سروایہ کاری بھی آئے گی جس طرح احسان بٹالوی صاحب نے بڑے اچھی بات کی کہ پاکستان کا ذریعہ مبادلہ جو پہلے سے پاکستان یہاں پہ آئیل رفائنری لگ جانے سے پاکستان کا بہت سا ذریعہ مبادلہ بچے گا پاکستان کے اندر اور مویشت بہتر ہوگی اور پاکستان طریق انصاف کی پولیسیاں یہ سسٹم کو چینج کریں گی پاکستان طریق انصاف کی پولیسیاں جس طرف ٹیمپریری چینجز کے لیے نہیں ہیں یہ اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری آئے گی انشاءاللہ بہتری آئے گی میں تارک صاحب کو بھی شامل کرنا ہوں تارک صاحب ایم پی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے بلکل ناظرین یقین کیجئے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر صرف وہی امن اے ایم پی اے بن سکتا ہے جس کے بعد سرمایہ ہوگا تو ان کے سامنے یہ ایکزیمپل ہیں کہ بلکل متوسط گھرانے سے ہمارے بھی اقلیت کے لوگ ہیں وہ سارے متوسط گھرانے سے ہیں ملکہ غریب گھرانے کے لوگ ہم نے بھی اقلیت کے جو بنائیں صحیح کہہ ہیں علیم خان ہو گئے میں اقلیت کی بات کر رہا ہوں شیخ صاحب اقلیت میں نہیں ہے میں آیان علی کی بات نہیں کر رہا تارک صاحب کیا کہیں گے آپ لوگ تو بالکل فیل ہو چکے ہیں پھر بھی دیکھیں ماننے والی بات ہے انہوں نے اکی سو لوگوں کو رہائی دلوا دی جو آپ کے نہیں کر سکے ہیں ان لوگوں نے بڑے بڑے ورلڈ ڈیڈرز پاکستان میں لیا ہے جو آپ نہیں کر سکے ساڑھے چار سال آپ کا کوئی فورنڈ منسٹر نہیں تھا انہوں نے پھر بھی محنت تو کی ہے اور چھے ماہ میں پاکستان جو ڈیفالٹر ہونے جا رہا تھا آپ لوگوں کی وجہ سے واپس کھینچ کے لیا ہے پاکستان کو ایک خون دیا ہے بلڈ دیا ہے تاکہ پاکستان کھڑا ہو جائے اپنے قدموں پر ان چیزوں سے تو کوئی مطلب آہ نظریں نہیں چورا سکتا ان کے بہت اچھے کام ہیں لگوں کا جینا حرام کیا ہوا ان لوگوں نے لوگ بھوکے مر رہے ہیں لوگ بے رہے ہیں تو کرپ کرپ آپ آپ میں اسے بھاگ کرتا ہوں میں اسے بھاگ کرتا ہوں کہ ہم کرپ ہیں آپ کی نظر میں ہم کرپ ہیں بھئیہ ہم کرپ اور بتائیں آپ انتر فریرس کر لیں پھر تاکہ میں آپ کو پہلے جواب دے رہوں بات یہ ہے کہ جو کرپٹ انسان ہے جو میں میں انہوں نے کہا جی چھے ماہ کے اندر بھی یہ گند صاف نہیں ہوگا اور نہ ہو سکا ہم سے اور میرے بھائی گندگی کا ڈھیر سب سے بڑا جو ہے نا وہ تو آپ کے ساتھ مل چکا ہے تو جب گندگی کے ڈھیر کو آپ خود ہے سجاوٹ کی کوشش میں کرنے کریں گے جیسے شیخ رشید ہے یہ سب سے بڑا گند تو آپ کے پاس گل سب آپ شیاسی کارکون ہیں آپ انہوں نے شیاسی بات اچھی طرح کھل کے سامنے ہیں آپ بھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں اچھی بات ہے شیخ رشید کو آپ نے سمبھال لیا فواد چوڑی کو آپ نے سمبھال لیا فیاد چوہان کو آپ نے سمبھال لیا رانا اسلام اللہ کے انتعلی کیا کہیں گے جنیال نظیر کے انتعلی کیا کہیں گے جنیال جو پارٹی سے یہ کوئی جماندرو یہ لوگ پہلے پیپس پارٹی میں نون لیگ میں مشرف پارٹی میں ان تمام پارٹیز میں چکر لگا کے کافلی میں یہ چکر لگانے کے بعد یہ آپ کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ چھے ماہ کی اپنی بھی قابلیت دیکھ لیں پیٹیا اپنی کافلیت اپنی کارکردگی دیکھیں چھے ماہ کے اندر اور پچھلی اکومت میاں نوازشریف کی جو تھی وہ بھی چھے ماہ کی جو کارکردگی وہ بھی نکال لیں اگر ہم آپ سے کم رہے ہیں اگر ہم نے قوم کی خدمت نہیں کی تو خدا کی قسم ہم سو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں میں سمجھتا ہوں جو آپ نے مینڈیٹ لیے نا وہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کا اپس کیا ان سامینڈیٹ ہے آپ کے پاس کون سامینڈیٹ ہے آپ نے پبلیٹ ہے جو 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 ملے ہیں وہ بھی سترہ ملے ہیں کہ ہمارے جنس کو میری میری بات سنگی ہمارے جنس کو باہر بھینکا گیا ہمارے لوگوں کو سامینڈیٹ کرنے لیے جس کے پاس آپ اس کے اوپر استجاوہی تو کرنے ساکھیں گل صاحب چلے آج کے سپاہ سلام جو ہیں آج کے جو پرائیم منیسٹر ہیں یہ جو پاکستان کے پرائیم منیسٹر ہیں جناب عمران خان صاحب آپ نے یہ تو منا ہمارے ہیں انہوں نے جب سپیچیز کیے تھے نا کنٹینر پر کھڑے ہو کے تو یہ کہتے تھے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تو کیا اب کیا ہے میں کشکول توڑ دوں گا گل صاحب آج کے آپ نے آج کے ٹاپک میں آئے آج کے ٹاپک میں وہ ٹاپک جو انہوں نے چھیڑا ہے کہ دیکھیں نا وہ کشکول ہمارا ٹاپک ہے انہوں نے اپنی ذات کے لیے کشکول ہی بکڑا ہے کشکول توڑا ہے یہ آپ کی کرتوتوں کے بئے سے بکڑا ہے عمران خان نے کوئی اپنا گھر بھی بنانا یہ دیکھیں آج عمران خان نے کوئی فلیرس نہیں خریز لیں انگلین میں پوری اخبارات کے اوپر کیا سلائیڈ اور کیا تصمیر لگی ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وزیراعظم پاکستان وہ گاری چلا رہے ہیں ہماری ہماری بہت سارے تعلقات ہیں ہمارے بہت زیادہ تعلقات ہیں ہمارے بھائیوں کی طرح سعودی عرب اور سعودی عرب کیا جو ہماری ساتھ فرنشپ ہے یہ مسائلی فرنشپ ہے تو اس طرح کی جو کشکول توڑنے والا بندہ کتنی پہلے منتے کر کے وہاں سے دعوت ہی اب وہ یہاں پہ آئے اور ان کی رتیسی کی بھی حد دو چکی ہے تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے میار کو قائم رکھے گل صاحب کہ ہم اہمار آتے ہوں گے تو یہ اٹھ کے بعد جل جاتے ہوں گے یہ جو میٹرو باس اگر ملت ہے تو یہ پشاوروالی بھی بندگو ہے میں تھوڑا سا میں گفتگو میں یہاں چیز میں یہ ہم کرپٹ ہیں کیا آپ نے کرپشن کیا آپ نے کرپشن کیا آپ نے کرپشن کیا آپ نے کرپشن پر ثابت بھی نہیں کیا بچوں کو پہاڑا نہیں پڑا جاتا اسی طرح تمام کارکنان کو ایک ہی پہاڑا دیا گیا کہ یہ نون لیگ والے کرپٹ ہیں پیپلز پارٹی والے کرپٹ ہیں جماعت اسلامی ہم پی ٹی اے والے فرشتہ صرف انسان ہیں ہم تو اوپر صرف نیچے گریے ہیں اور ہم جیسے فرشتے کوئی نہیں ہیں میرے بھائی وقت آنے پر آپ کو بتاؤں گا یہ فواد چوہدری جو آج میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے عجیب قسم کی باتیں کہتا ہے یہی فواد چوہدری پہلے میاں صاحب آن کی تعریف میں ہوتے تھے یہی چوہان پہلے میاں صاحب کو سیلوٹ کرتے تھے اور آج ان کی بتمیزی جو ہے اس کی بھی حد ہو چکی ہے بٹیلوی صاحب بٹیلوی صاحب اگر 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 ہمارے سیاسی کارکنوں کا پارہ اس طرح چڑھے گا پاکستان کی اگر اسی طرح یہ آپس میں سیاسی پارہ چڑھتا رہے گا تو کیا پاکستان آگے ترقی کر پائے گا سیاسی پارے کی بات نہیں ہے بھئی آپ اگر انام شیخ صاحب میری پرانے پروگرم دیکھ لیں تو میں نے بہت دفعہ کہا ہے ہم غلام ابنے غلام ابنے غلام ابنے غلام ہیں ہم غلامی کا پٹا ایک سڑک پہ پٹا گرا ہو دیکھ لیں تو آپ فورا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بنا تھا اور ہم غلامی کے اس دارے میں داخل ہو جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کسی جب آپ کہتے ہیں سیاسی ورکر ہے تو اس سیاسی ورکر نے کبھی اپنے لیڈروں کا اپنے جو جن کو منتخب کرنے جا رہا ہے ان کا آپ نے اسلام کے اس میار پہ اس بندے کو پرکھا ہے کبھی پٹیلوی صاحب جب عدالت ان کو رہا کر رہی ہے تو پھر آپ پھر کس طرح زمانت نہیں ہوئے زمانتوں پہ ہے آپ پہلے فرق نوٹ کر لیں چلے زمانت ہی مان لی ہے زمانت اور رہائی میں زمین اسمان کا فرق ہے زمانت کس طرح جس کو گنجاش مجھتا ہے زمانت تب ہی ملتی ہے زمانت تب ہوتی ہے جب ایک بندے کی اشورس ہوتی ہے کہ یہ بھاگے گا نہیں یہ پیش ہوگا جب بھی کال کیے جائے گا زمانت کا مطلب یہ ہے پہلے بھی ہم عزیر ریزادم سے تب بھی جاتے تھے زمانت کا مطلب یہ ہے زمانت کا مطلب ہم بھی سمجھتے ہیں اب اس لئے میں نے اس کیا نا کہ زمانت کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کرے ہم دعا گو ہیں یہ کرت لوگ پکڑے جائیں گے دوبارہ پکڑے جائیں گے میں نے کہا ہم دعا گو ہیں اور باقی چیز یہ ہے کہ جب بار بار ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کشکول کا آپ مجھے بتائیں کہ کیا اگر میں آپ کو قرض دے رہا ہوں کیا آپ مجھے اتنے سالوں میں واپس کشکول کا مجھے بتائیں کہ میں کہوں گا کہ اس نے بھیگ مانگیا مجھ سے یا کشکول پکڑا ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں کے حد پیٹیے کیا قائد کی بات ہے یہ تو بینک میں بھی نبندر لون لیتے ہیں ہم نے مانگا ہی نہیں کبھی ہم نے پر کچھ لون لیتا ہے پیشلی کمدر لون ہی لیتا تھا کہ وہ وہ پیغر کر دیتا ہے وہ لوٹنے کے لیے لیتا ہم نے لوٹا ہے کہ آپ نے لوٹا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا ہے ابھی تو پیٹے کی چھے ماہ کی قومت ہے ابھی انعام شیخ صاحب فحاد صاحب نے اس کا اور این ٹرین کی بات کی تھی یہ یہ کہنا شاید بھول گئے ہیں کہ چھے کروڑ اور سات آٹھ لاکھ رپیہ روز کی سبسیڈی ہے اس پہ جو اس قوم نے سزا بھکتنی ہے اس اس ڈکیٹی کی سزا بھکتیں گے اور اگر ٹائم پہ کمپلیٹ نہ ہوئی تو ڈیلی کا پانچ پروڑ جرمانہ بھی ہے جب ناہے لوگ آجیں گے پھر نہیں وہ کمپلیڈ ہوگی ناہے لوگوں کی حکمت ہوگی تو پھر کمپلیڈ ہوگی آج میں بتاتا ہوں کہ اے مال صاحب کی حکمت ہی نہیں آج تک ٹرین چلتا رہی ہوتی چھے پروڑ ہار ہوتی ہے جب ہم نے وہ موٹر بنایا تھا اس میں بھی کہتے تھے کہ یہ کام نہیں چلے گا ہم نے پورا ملک گرگی رکھ دیا کیا گرگی رکھ دیا آج وہ ہم موٹر بنا چکے ہیں اسی در ہم نے اورنی ٹرین کے بھی مالک بننا ہے اور بن جائے آپ کے ائرپورٹ گروی پڑے ہیں یہ دنائی کریں بلکل بلکل آپ کی تمام جو موٹر بے ہے سڑکے ہیں وہ گروی ہیں آپ کے تمام ٹیلی ویجن سٹیشن جو پی ڈی وی کہلاتا ہے اس کی تمام زمین اور تمام اس کے اوزار تمام بلڈنگز وہ ساری کی ساری گروی ہیں گروی کس کو کہتے ہیں تمام آپ کو ہی پتا مجھے پتا ہے گروی کس کو کہتے ہیں آپ کو ہی پتا مجھے پتا ہے لون لیا واپس کرنا ہے یہی ہے جب واپس نہیں آگا تو پھر اس کے بعد کیا ہونے ہے وہ ہوتا ہے کیوں نہیں دیں گے آپ کو دس کرتے ہیں کیوں نہیں دیا گا آپ لوگ نے ہم لون لے تو باپس کرنا جب لون نہیں دیں گے تو پھر آپ کو دیں گے آپ کی قومت ہے تو اللون نہیں دیں گے اسی ہے لارثی کسی کے لاب مطلب ہے یہ خود نمی 20 عرب ڈالر quilہ میرے ہیں آپ بتائیں گروی رکھا ہم نے آپ بتائیں تو percentage سون کو کوئی انویسمنٹ نہیں ہے ، آپ کیا بتا جا کیا ہے پتا چل جائے گا یہ سب کچھ پتا چلے گا میرے بھائی یہ نام بھائی یہ تو ہم بھی کہتے تھے ہم کچھ ہی رویلی رکھیں جب میرے بھائی تو انویسپنٹ اور نون کا فرق ہی نہیں پتا تو میں کیا بات کروں میرا خیال ہے میا یوب صاحب کو سب سے کم ٹائم ملا ہے میا صاحب آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی میں عام پاکستانی کی طرح سوچتا ہوں اور پاکستان کی بہتری کیلئے زائرہ سوچتا ہوں خان صاحب کو چاہیے تھا میں بار بار یہی کہہ لو جو انہوں نے وعدے کیے تھے نا انہیں کسی نے بہت میس گائیڈ کیا اور غلط پر چلا رہے گا آپ کے بات آکے بڑھنے کے لیے آپ کے کام آئے گی کوئی بندہ مجھے یہ بتا دے کہ کیا یہ وعدے چھ ماہ کے تھے یہ وعدے پانچ سال کیا خدا کا خوف کریں بہت تو ذکر کریں یہ پانچ سال بات بچوں سے آپ کے وزیر آدم صاحب نے پتا نہیں کیا کیا تاریخ صاحب نے ہمیشہ بتا خوری کیا ہے آپ لوگ نے کرپشن کیا ہے آپ تو تین ماہ میں درکشن کیا ہے میاں صاحب کو بات کر لینے دیں پھر ہم پھر آتے ہیں فرن بھائی پر میاں صاحب پلیز نہیں نہیں میاں صاحب بات کریں بٹالوی صاحب نے اپنا ریکارد درست کر لیں سو دن کا وعدہ عمران خان صاحب نے میرے ہی آپ کے کہنے پہ نہیں کیا وہ روڈ میپ تھا میرے بات سنیں نا خان صاحب اب یہ بار بار کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں یہ ستن سال کا گند تو میری جو چھوٹی سی ناچیز رائے ہیں ستن سال کا گند تو اسی سال میں صاحب ہوگا انسان کی زبان بڑی کون کرتی ہے سیاست میں جو وعدہ کرتے ہیں پھر اسے پورا کرنا چاہیے سی وڈ یو مین ان مین وڈ یو سی آپ جو کہنے اس کا مطلب وہی ہونا چاہیے تو یہ موجودہ حکومت تو اتنے یوٹن لیتی ہے ساری پارٹین ورکر سے لے جائے پرائی میسر تک یوٹن لے جائے پتہ نہیں عوام کی بہتری کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں عوام کو ریلیف دیتے ہیں منگائی کم کرتے ہیں لائن آرڈر کا مسئلہ کم کرتے ہیں خان صاحب جو بڑے دعوے کرتے ہیں میں انہیں مشورہ دیتا ہوں اپنی ذاتی کار میں پی ایم آس جاتے ہیں بلکہ انہوں نے کہا میں پی ایم آس میں نہیں رہوں گا اپنا ذاتی پرائیویٹ آفیس بناتے ہیں اپنا ذاتی ہیلیوکوپٹر استعمال کرتے ہیں وزیراعہ دماؤس کو کبھی وہ کہتے ہیں جی میں یونیورسٹری بنا دوں گا پیلو درب دعوت ہو رہی ہے شہزادے رہ رہے ہیں آگے کبھی کچھ ہو رہا ہے تو یہ ان کے ہاتھ میں ہے نا لائن آرڈر کا مسئلہ کبھی یہ آئی جی کو بدل لیتے ہیں کبھی پاک وطن کے ڈی پیو کو بدل لیتے ہیں کبھی اسلامبار کے آئی جی کو بدل لیتے ہیں کیا ہوا لیفٹ رائٹ آپ جب اعتصاب کی بات کرتے ہیں چور ڈاکوں کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے دائیں بائیں بھی تو دیکھ رہا چور بٹھائے ہوئے آپ نے فواد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں فواد صاحب آپ نے عوام کو مہنگائی تو کم نہیں کی مہنگائی تو آپ کے دور میں بڑھ گئی ڈالر آپ کے دور میں اوپر چلا گیا بجلی تین دفعہ آپ نے مہنگی کی گیس لوگوں کی چیخیں نکل گئیں عمران خان صاحب تک کو آواز آ رہی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم عوام دوست ہیں کیسے عوام دوست ہیں جی بلکل میں مینہ صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ مینہ صاحب نے کہا کہ جی آئی جی چینج کر دیا وہ یہی باتیں کہ رہے ہیں مجھے ساری یوٹن والی یوٹن نے ان کی اطلاع کے لئے بتا دوں کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ تمام لوگ اس کے انڈر ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح جس طرح گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کے پوری فیملی اس کے انڈر ہوتی ہے اگر کسی سیاسی جماعت میں یہ اس طرح کی ان کو حیبیٹ نہیں ہے جہاں پہ پوری بہن بھی چوریاں ٹکیتی ہیں کار رہی ہو لوگوں سے پیتے لے کے ٹکنیں دے رہی ہو ان جماعتوں میں ایسا ہوتا ہوگا تو وزیراعظم فل کنٹرول رکھتے ہیں آپ کیا رہے ہیں وزیراعظم کا پورا استیار ہے جس طرح سیاستدانوں میں بھی کرپٹ ہیں جس طرح بہت سے لوگوں میں جس طرح محکموں میں لوگ کرپٹ ہیں تو فوال بھائی یہ سانیہ سائیوال کے اوپر وزیراعظم کو چپ ہو گئے سانیہ سائیوال پہ بے غلا لوگوں کو مارا گیا اس کے اوپر تحقیقات ہیں عمران خان صاحب نے تحقیقات کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بان رہے ہیں یہ پانچ سال لگیں گے تحقیقات ہوتے ہوتے انشاءاللہ یہ جلدی آجیں گے یہ کوئی نونلی کا دور نہیں ہے چودہ قتل کر دیے جائیں اور اس کے اوپر کوئی تحقیقات کا رزلٹ ہی نہ آئے یہ نونلی نہیں ہے یہ پیپرس پارٹی نہیں ہے جس میں محطم بنزیر اپنے بھائی کا مرڈر کروا دیں اس کے بعد ان کا بچاری کا اپنا مرڈر ہو جائے کیونکہ یہ اس اس طرح کے معاملات جب چلیں گے یہ ان حکومتوں کے ساتھ آمکاملہ محطم بنزیر کے قاتل پکڑے ہوئے ہیں اگر پکڑے ہوئے ہیں تو مزریاں پہ نہیں آسکے لیکن محترمہ کے جو بھائی کا قتل ہوا وہ آج تک نہیں پکڑا جا سکا ان کی گورنمنٹ رہی نہیں پکڑ سکی ان کی گورنمنٹ پانچ سار رہی محترمہ کے قاتل نہ پکڑ سکی کیونکہ یہ بات پھر وہی ہے کہ ان کی پریورٹیز ڈیفرینڈ ہے یہ صرف کرپشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف نہ کرپشن کرنے کو نہ کرپشن کو سپورٹ کرتی ہے بلکہ اس کے اگیس پاکستان طریقہ انصاف چاہتی ہے پولیسی میکنگ کریں انشاءاللہ یہ تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو ان کی جن بہت سے جگہ پہ کرپٹ بیروکیٹ بھی لگے رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہوں گے کیونکہ وہ بھی اسی ملک کا حصہ ہے کام کوئی نہیں کر رہے ہیں یہ چیزیں جب سسٹم میں بہتری آئے گی چیزیں خود با خود ٹھیک ہوتی نظر آئیں گے اور بہت سے چیزیں ٹھیک ہوگی نہیں ہیں آپ کو شیخ صاحب یہ چیزیں آپ بھی میڈیا کا آپ اس ملک کے شہری ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی جو عزت انٹرنیشنل لیول پر بنی بھی ہے یہ پشلے ستر سالوں میں ایسا نہیں تھا لوگ آپ پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اور بھی بہتری آئے گی یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جو روڈ میپ دینا تھا سو دن میں یا ہم نے تین سو اپنے تین مہینوں میں یہ روڈ میپ تو دے دیا پاکستان طریقہ صاحب نے پاکستان طریقہ صاحب کے بزراء پاکستان طریقہ صاحب کے جو حکومت ہے وہ انتک میند کر رہی ہے اور انشاءاللہ اور بھی ہوتی لیکن کمی کتائییں ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ میڈیا ہمیں اڈوائس کرتا رہے میڈیا ہمارے پر تنقید بھی کریں تنقید بھی ہمارے لیے اڈوائس کا ذریعہ ہے آپ برداشت کرنے ہیں ہم برداشت کرتے ہیں تنقید اور برداشت تنقید برداشت کرنی بھی چاہیے اور آپ مصبت تنقید کریں انشاءاللہ ہم اس کے پر امپلیمنٹ بھی کریں گے اس کے پر بہتری بھی لائیں گے آپ ملک کی